اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹاک ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے رول سیونٹین اے آف دا پنجاب سیول سروینٹ اپائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشنز آف سرویس رولز نائنٹین سیونٹی فور اس رول کو مختصرا رول سیونٹین اے بھی کہا جاتا ہے ناظرین اگر دوران سرویس کسی سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہو جائے یا میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر ہو جائے تو اس کی فیملی رول سیونٹین اے سے مستفید ہو سکتی ہے اس رول کے تحت فوت شدہ یا طبی بنیادوں پر ریٹائرڈ سرکاری ملازم کے ایک بچے یا بیوی کو نوکری ملے گی اگر ملازم خاتون تھی تو اس کا خاوند نوکری کا حق دار ہوگا سات دسمبر دوہزار تئیس کو گورنمنٹ آف دی پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا اس نوٹیفکیشن کے ذریعے سیول سرونٹ کی ان سرویس ڈیتھ کی صورت میں ان کی فیملی کو ملنے والے فینانشل اسسسٹنس پیکج کو ریوائز کیا گیا ہے اس کے مطابق لمسم گرانٹ میں کافی اضافہ کیا گیا ہے سکیل ایک تا بائیس تک کے سرکاری ملازم کی ان سرویس ڈیتھ پر اس کی فیملی کو پچاس لاکھ تا دو کروڑے مالی امداد ملے گی ڈیٹیل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سکیل وائز اماؤنٹ لکھی گئی ہے اسی نوٹیفکیشن کے ذریعے رول سیونٹین اے کا حق ختم کر دیا گیا یعنی مالی امداد کی رقم بڑھا دی اور سیونٹین اے کے تحت ملنے والی نوکری ختم کر دی گئی یہ نوٹیفکیشن اکیس نومبر دوہزار تئیس سے لاغو کیا گیا یہاں دو ابحام یا سوال پیدا ہوتے ہیں پہلا یہ کہ کیا میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر ہونے والوں کے لیے بھی رول سیونٹین اے والی نوکری ختم کر دی گئی دوسرا یہ کہ جو لوگ اکیس نومبر دوہزار تئیس سے پہلے میڈیکل کی بیس پر ریٹائر یا فوت ہو چکے ہیں کیا اب ان کے بچوں یا سپاؤس کو نوکری نہیں ملے گی گورنمنٹ آفتی پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ نے پندرہ دسمبر دوہزار تئیس کو ایک اور نوٹیفکیشن جاری کیا اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ سابقہ لیٹر میں بیان کیا گیا رول اکیس نومبر دوہزار تئیس اور اس کے بعد دورانے سرویس وفات پانے والوں پر لاغو ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکیس نومبر سے پہلے اگر کی گورنمنٹ ایمپلائی دورانے سرویس فوت ہوا تھا تو اس کی فیملی رول سیونٹین اے کے تحت نوکری کا حق رکھتی ہے اسی طرح میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر ہونے والوں کو بھی یہ حق حاصل ہے اور رہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ ایسی ویڈیوز میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ